اسلام علیکم ڈیئر ویورز اللہمہ صلی اللہمہ صلی اللہمہ محمد والی محمد آج اس ویڈیو کے ذریعے تمام لائر کمیونٹی کو اپڈیٹ کیا جائے گا پنجاب بار کونسل کی جانب سے لیٹس نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے لیٹس ایک پریس علیس کی صورت میں دس مئی دوہزار چوبیس بروز جمعہ کو جس کے مطابق تمام لائر کمیونٹی کو اپڈیٹ کر دوں جناب کامران بشیر مغل وائس چیئرمن پنجاب بار کونسل جناب پیر عمران اکرم بودرہ چیئرمن زیکٹری کمیٹی پنجاب بار کونسل نے اپنے بیان میں کہا کہ آج مورخہ دس مئی دوزار چوبیس کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا جلاس لوہر آئی کورٹ بار اسوشیشن میں منقد ہوا آج کے جلاس جوہمزززل ممبران جوائنٹ ایکشن کمیٹی شرکت کی کامران بشیر مغل وائس چیئرمن پنجاب بار کونسل محمد اصد منظور بٹ سدر لہور آئی کورٹ بار اسوشیشن منیر سین بٹی سدر لہور بار اسوشیشن لہور ممبر پنجاب بار کونسل بریسٹر قادر بخ چارل سیکٹری لہور بار ہائی کورٹ اسوشیشن احمد یار چاولی ممبر پنجاب بار کونسل محمد احمد قیوم ممبر پنجاب بار کونسل سابقہ سیکٹری لہور آئی کورٹ بار اسوشیشن حافظ عبدالعنیم چوری میبر پنجاب بار کونسل فرحان شیزا میبر پنجاب بار کونسل راڑائی انتظار حسین سابقہ صدر لہور بار اسوشیشن اشتیا کے خان سابقہ صدر لہور آئی کورڈ بار اسوشیشن فلک نازگول فیناس سیکٹری لہور آئی کورڈ بار اسوشیشن نوان قراشی سابقہ صدر لہور بار اسوشیشن جوانٹ ایکشن کمیٹی کے جلاس میں دزیل فیصلی کیے گئے نوان بریسٹر قادر بخش چاہل سیکٹری لہور آئی کورڈ بار کو چیف جسٹس لہور آئی کورڈ کی طرف سے دی جانے والی پریس ریلیس جس میں وقلہ پر تشدد کی خلاف اتجار ریکارڈ کروانے کو دمکی امیز طریقے سے توہین عدالت کے مترادف قرار دیا کہ شدید مضامت کرتے اور کہا کہ چیف جسٹس آئندہ ایسی دمکی سے باز رہیں کیونکہ ہر دال وقلہ کا قانونی حق ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا نمبر دو چیف جسٹس لہور آئی کورڈ ملک شہزاد احمد خان کے خلاف اختیارات کے نجائز استعمال اور انتظامیہ کو وقلہ کے خلاف سخت ایکشن لینے کے سخت کامات جاری کرنے پر سپریم کورڈ ریڈیشنل کونسل میں ریفنس دار کیا جائے گا نمبر تین تمام وقلہ چیف جسٹس لہور آئی کورڈ کے عدالت کا مکمل بائیکارڈ کریں گے اور ان کے سامنے کسی بھی مقدمہ میں پیشنا ہوں گے نمبر چار لہور آئی کورڈ بار اسوسیشن برو سونوار تین مائی تیرہ مائی دوزار چوبیس کو بعض زیادہ ارجنڈ کیسز مکمل ہٹا رہے گی پنجاب پانچ پنجاب بار کونسل پورے پنجاب میں برو سونوار تیرہ مائی دوزار چوبیس کو مکمل اٹال کرے گی نمبر چھے آٹھ مائی دوزار چوبیس کو وقلہ پر ہونے والے مظالم کا مقدمہ درس کیا جائے گا ملزم کو کیفرے کردار تک پچھانے جائے گا نمبر ساتھ نوو مارچ دوزار چوبیس لور آئی کورڈ کی فول کورڈ میٹنگ کے غیر آئینی غیر قانونی نوٹفکیشن پر پرزوز مضمت کرتے ہیں نمبر آٹھ جوانٹ ایکشن کمیٹری کا اندہ جلاس سولہ مائی دوزار چوبیس بروز جمعیرات کو منقط کیا جائے گا پنجاب بار کونسل کر مرخہ گیارہ مائی دوزار چوبیس بروز افتہ کو پنجاب بار میں مکمل ہرٹال کا اعلان کرتی ہے پنجاب بار کے وقلہ تمام صاحبان عدالتوں کا مکمل بائٹ کریں گے اور عدالتوں میں بیشنا ہوں گے وقلہ کا یہ اتجاج تمام گرفتار وقلہ کو رہا کرنا اور وقلہ پر درج سیون ایٹی ایٹ کے ایف آئی آرز خارج کرنا اور نہور میں عدالتوں کے منتنظر نوٹفکیشن واپس دینے کے تک جاری رہے گا تمام صدر اور سیکرٹری کو تحقیق جاتی ہے کہ وہ عدال کو مکمل طور پر قینی بنائے